اور یہی نہیں سبر کی مثال بھی آلاللہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے یزی سبر کی مثال ہے جو ان کی جندگی سے ہم کو ملتے ہیں یہ ابن عشام کی روایت ہے کہ تاعیب جب اللہ رسول اللہ علیہ وسلم گئے جیدون حدسان کے ساتھ میں تھے ان کو جب دعوت پیش کی تو انہوں نے ان کا فتر فکے اور ان کو مارنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ان کے لئے بددعا کر دیں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں کی کہا کہ نہیں نہیں ان کے نسلے ایمان لائے کی حدیث نمبر 2911 کہ جنگی احد کے اندر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو فتر مارا گیا فتر مارا آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے جو اس بکتر ہوتا ہے پہننے کا اس کی کڑیاں آپ کے جو گالوں کے اندر دھس گئی اس کے بات بھی جب صحابہ بھی کہنے لگے اس کے بات بھی اپنے بددعا نہیں کی اور بلکہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنا یہ لوگ جانتے نہیں کہ میں کور تو یہ عالی مثال ہوں کہ رحمت کی اسی طرح جو اتنا بڑا ایک واقعہ فتر مکہ پر یہ دس ہزار کا لشکر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مکہ کے اندر ستر ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب کو یہ معلوم تھا کہ وہ ستر ہزار لوگوں کی زندگین کے ہاتھ میں تھے اور اس وقت کا حال یہ تھا کہ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی اگر جیت کر آتا تھا بادشاہ تو وہ پوری کے پورے قوم کو بلکہ سب آدمیوں کو ختم کر دیا جاتا عورتوں کو گلام بنا لیا جاتا پیڑ پوڑوں کو کار دیا جاتا آگ لگا جاتی گھروں کو توڑ دیا جاتا یا تک کہ جانوروں تک کو مار دیا جاتا لیکن اس وقت کے دور میں لوگوں نے بھی انہوں نے بھی یہ سوچا کہ آج تو یہ ان کا ہی دین ہے اور ہم کو قتل کر دیں گے اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو قتل کیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو تلاغ دے دیا تلاغ دلوا دیا اور یہ وہی لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں نے اوجڑیاں ڈالی تھی اور یہ وہی لوگ تھے سارے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھیچا تھا اللہ تعالیٰ الرسول اللہ رسول اللہ物 실제로 وہی لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ الرسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ان کے کچرہ ڈالا کرتے یہ سب تھے اس کے بعد بھی اور اس وقت عربوں میں بھی ایتی اور کہ وہی طریقہ تھا کہ اس وقت عرب کہیں سے جیت جاتے تھے تو وہاں پر سارا ختم کر دیتے برباد کر دیتے لیکن اس وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ الرسول اللہ علیہ وسلم نے یہ وہاں پر کیا اور جبکہ ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ میں کیسا معاملہ کیا جائے گا تو سب نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسا یوسف علیہ السلام نے کیا تھا بھی صاحب ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے اللہ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف جیسا یہ معاملہ کرتا ہوں وہ سب کو معاف کر دیا جتنے لوگ تسارہ کو معاف کر دیا تو اتنی بڑی مثال ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے پوری دنیا کے اندر بلکہ یہ ہے کہ امن کے نام پر لوگوں نے دنیا کے اندر ہم دیکھیں تاریخ کے موجود ہے خالی کے اندر جبھی تاریخ کہ عراق کے اندر صرف ایک جراسی وہ بھی غلط نیوز جس کا بعد میں انہوں نے ازالہ کیا کہ ہماری جو سوچنا غلط تھی ہماری جو ریپورٹ تھی انٹیلیجنس کی وہ غلط نکل گئی اور خالی اس غلط ریپورٹ کے انہوں نے تیس لاکھ لوگوں قتل کر دیا اور یہاں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں دی ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ معاف کر دیا یہ اتنی عالی مثالیں کے دیتی دنیا تک قیامت تک اسی مثال نہیں ملے یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے